نمشکار آج کی خبر چینل آپ سب کا سواغت کرتا ہے ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں دوستو آج کی خبر چینل میں ہم آپ کے لیے آج کون کون سی خبریں لے کر آئیں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آج کی خبر چینل میں ہم آپ کے لیے آج لے کر آئیں دوستو پانچ بڑی خبریں ہماری آج کی پہلی بڑی خبر کملنات مدی پردیش کے مکھے منتری بڑیں گے اس کے اوپر مہور لگ چکی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری جان کری دیں گے ہماری آج کی اگلی بڑی خبر ر راجستان میں مکھیا منتری پتکی اٹھا پٹک چل رہی ہے راجستان میں سچین پائلٹ جت پر اٹھ چکے ہیں کہ انہیں مکھیا منتری بننا ہے انہوں نے راجستان میں بہت جیدا محنت کری ہے ایسا کہنا ہے سچین پائلٹ کا اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری خبر بتائیں گے ہماری آج کی اگلی بڑی خبر ہے اونڈلین دوائیاں خریدنے پر روک لگ چکی ہے ہاں دوستو اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے ہماری آج کی اگلی بڑی خبر رہے گی نیپال نے بھارتیہ سو روپے سے بڑے نوٹ بند کر دی ہیں اس کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے ہماری آج کی اگلی بڑی خبر ہے نابالک بھی الیکٹرک سکوٹر چلا سکیں گے دوستو اس کے بارے میں پونڈ جانکاری ہم آپ کو اپلپ کروائیں گے شروع کرتے ہیں دوستو آج کا ہمارا خبروں کا سلسلہ اور پہلی خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں ہماری آج کی پہلی بڑی خبر ہے دوستو مدی پردیش سے ہاں دوستو مدی پردیش کے اندر مکھے منتری جو پت کے سب سے بڑے دعویدار ہے دوستو کملناتھے ان کو مدی پردیش کا مکھے منتری بنا دیا گیا ہے اور دوستو پانچ سالوں تک کملناتھ مدی پردیش کے مکھے منتری بنیں گے ہم آپ کو بتائیں دوستو کونگریس عدیقش راحل گاندی نے گروہار شام کو مدی پردیش کے مکھے منتری پت کے امیدواروں کے جو دگج نیتا ہے دوستو کملناتھے اور جوتیرہ دیتے سندیا کے ساتھ ایک فوٹو ٹوٹ کی تھی اور دوستو ہم آپ کو بتائیں اس جو ٹوٹ کے اندر ہم آپ کو اس بات کی جان کری دیتے ہیں کہ تینوں جو نیتا ہیں دوستو راحل گاندی جوتیرہ دیتے سندیا اور کملناتھ دوستو تینوں ہی نیتاوں کی جو فوٹویں وہ مسکراتی ہوئی ٹوٹ کری گئی تھی اور دوستو ہم آپ کو بتائیں راحل نے اس فوٹو کے کیپشن میں جو روسی لے کر گئے لیو ٹول شٹوئی کی ایک لائن بھی ٹوٹ کری تھی دوستو یہ لائن کیا تھی ہم آپ کو بتائیں دھر یہ اور سمیں سب سے بڑے یودہ ہیں اس فوٹو کو دیکھ کر دوستو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو راحل گاندی ہے ان کا اشارہ ہے دوستو جوتیرہ دیتی ہے سندیا کی طرف ہاں دوستو ان کو یہ بات سندیش کی روپ میں کہی گئی ہے راحل گاندی نے کہ آپ تھوڑا سا دھیرج رکھیں آپ کا نمبر آنے والے سمیں میں مطلب جو یہ پانچ سال ہے اس کے بعد میں اگلی سرکار جو کونگریس کی آ سکتی ہے نہیں آئے گی اس کے بارے مکان نہیں آئے سکتا لیکن آنے والے سمیں میں جبھی بھی مدیو پردیش کے اندر کونگریس کی سرکار آئے گی یا کیندرے کے اندر ان کو جگہ دی جائے گی تو ان کو کہا گیا ہے کہ دوستو اس کیپشن کے مادہم سے کہ آپ تھوڑا دھیرج رکھیں اور دوستو ہم آپ کو بتائیں دلی میں پالٹی ادھیاکش راحل گاندی کے گھر پر یو پی اے چیئر پرسن سونیا گاندی اور پرینکا گاندی بھی پونجی تھی اور کملنات اور سندیا کے ساتھ ان دونوں نیتاؤں سے کافی دیر تک بات چیت کری ہم آپ کو بتائیں دوستو کملنات کے اوپر فائنلی سونیا گاندی نے بھی مہور لگا دی ہے اور دوستو ہم آپ کو اب یہ بتا رہے ہیں کہ کملنات ہے جو اب مدی پردیش کے مکھے منتری بننے جا رہے ہیں دوستو ہم آپ کو بتائیں 18 نومبر 1946 کو کملنات کا جنم ہوا تھا دوستو ہم آپ کو بتائیں کملنات ایک بھارتی راج نیتگی ہے اور کملنات پوروے شہری وکاس منتری رہ چکے ہیں دوستو ہم آپ کو بتائیں کملنات بھارتی سنصد کے اندر چندوارا کا سنصدی چھیتر مدی پردیش کا پردی ندیتو کرتے ہیں اور ان کی شادی الکانات سے 27 جنوری 1903 کو ہوئی تھی ان کے دو بیٹے ہیں ہم آپ کو بتائیں دوستو مکھے منتری چونے جانے کے بعد کملنات نے پارٹی ہائی کمان اور مدی پردیش کی جنتہ کا دھنیواد کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہیں مدی پردیش کے مدداتاؤں کے آبھاری ہیں جنہوں نے مدی پردیش میں کونگریس کی پارٹی کی سرکار بنانے کے لیے اپنا سمرتن دیا میرا وشواس ہے کہ مدی پردیش کا بھویش ہے کونگریس کے ہاتھوں میں پونھ روپ سے سرکشت رہے گا ہم اپنے وچن پتر کو پورا کریں گے اور جنتہ کی امیدوں پر خرا اترنے کی پوری پوری کوشش کریں گے کملنات نے کہا ہے کہ میں مدی پردیش کے لوگوں کو آشوست کرتا ہوں کہ ہم اپنے جو بھی وعدے کیے ہم نے اس کو پورا کریں گے اور نئی شروعات ہو چکی ہے ساتھی کملنات نے کہا ہے کہ ان کے لیے یہ پد ایک میل کے پتر کی طرح ہے تو دوستو کملنات بن چکے ہیں مدی پردیش کے نئے مکھے منتری اور دوستو وہ ہے شپت گرن جو سامرو ہے وہ ہے ایک دو دن میں یا جب بھی ڈیٹ آئے گی دوستو جب بھی کونگریس صدیق شراؤل گاندی اناؤنسمنٹ کریں گے تب ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کملنات کب شپت سامرو آئیوجن کر رہے ہیں ہماری آج کی اگلی بڑی خبر راجستان سے ہاں دوستو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ راجستان میں بھی کونگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے لیکن دوستو ابھی تک بھی مکھے منتری کا جو دعویدار اس کے اوپر مہور نہیں لگی ہے ہاں دوستو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ راجستان کے اندر دو امیدوار مکھے منتری بننے کے لائک پہلے امیدوار دوستو سچین پائلیٹ اور دوستو دوسرے امیدوار اشو گیلوت ہاں دوستو ان دونوں کے اوپر چرچائیں چل رہی ہے دوستو راجستان میں ویدان سبہ چناؤں کے نتیجے آ چکے ہیں قریب 48 گھنٹے گجر چکے ہیں دوستو لیکن ابھی تک بھی مکھے منتری پت کے اوپر سسپینس بنا ہوا ہے دوستو ہم آپ کو بتائیں کونگریس کے عالا کمان نے اشو گیلوت کے نام پر مہور لگا تھی لیکن دوستو سیم پت کے لیے جو دعویدار ہے ایک اور سچین پائلیٹ دوستو وہ ہے اشو گیلوت کو لیکن دوستو ہم آپ کو بتائیں رہول گاندی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اشو گیلوت صرف راجستان کے ہی نیتہ نہیں ہے وہ ہے گجرات بھی جاتے ہیں وہ ہے دھیلی بھی جاتے ہیں وہ ہے کیندرے کے سمان بڑے نیتہ ہیں لیکن دوستو سچین پائلیٹ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے راجستان کے اندر کونگریس کو جتوانے کے لیے کافی زیادہ محنت کری ہے اور جب اشو گیلوت کو مکھے منتری بنایا جائے گا تو جو ان کے کارے کرتا ہے ان کے اندر گلت سندیشہ جائے گا ایسا کہنا ہے دوستو سچین پائلیٹ کا دوستو دیکھنا یہ ہے کہ آخر کار رہول گاندی کس کو مکھے منتری بناتے ہیں دوستو ہم کو تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس وار اشو گیلوت یہ مکھے منتری بنیں گے پھر بھی دوستو جو رہول گاندی کہیں گے وہی ہوگا ہم آپ کو بتائیں سال دو جار تیرہ میں بی جے پی کی ہاتھوں کراری ہار کے بعد سچین پائلیٹ کو راجستان کی کمام دی گئی تھی اور اس چناؤں میں کونگریس سے مہج 21 سیٹوں پر سمٹ گئی تھی دوستو اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں بی بخش میں رہتے ہوئے سچین پائلیٹ نے پارٹی کے پردیش ادھکش کے اور دوستو جو ان کے کاری کرتا ہے وہی بھی یہی مانگ کر رہے ہیں کہ سچین پائلیٹ کو مکھے منتری بنائے جائے تو دوستو رہول گاندی کے سامنے یہ ہے سب سے بڑی بکڑ سمشہ اتپن ہو گئی ہے کہ وہ ہے مکھے منتری کس کو بنائے دوستو جو پورے دیش کے اندر جس کا چہرہ ہے اشو گیلوت کو بنائے یا راجستان کے اندر جو سب سے بڑا چہرہ ہے سچین پائلیٹ کا ان کو بنائے تو دوستو دیکھنا یہ ہے کہ دوستو مکھے منتری کون بنتا ہے راجستان کا ہماری آج کی اگلی بڑی خبر دوستو جیدی آپ اونلائن دوائیاں خریدتے ہو تو دوستو اب آپ اونلائن دوائیاں نہیں خرید پاؤ گے ہاں دوستو چاہے وہ دوائیاں ڈوکٹر کے دور لکھی گئی ہو یا آپ ایسے ہی اونلائن منگوارے ہو تو دوستو آپ کسی بھی طرح سے اونلائن دوائیاں نہیں خرید پاؤ گے دوستو اس کے اوپر دہلی جو کوٹ دوستو اس نے بین لگا دیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری خبر بتا نہیں جا رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں دوستو دہلی ہائی کوٹ نے اونلائن فارمیسی ای فارمیسی دورہ انٹرنیٹ پر دوائیوں کی بکری پر روک لگا دی ہے ان دوائیوں میں دوستو ڈوکٹر کے جو پرچی ہوتی ہے دوستو اس کے اندر جو لکھی دوائیاں ہوتی ہیں وہ بھی دوائیاں شامل ہیں دوستو ہم آپ کو بتائیں مکھے نیائی دیش راجہ اندر مینن اور نیائی مورتی بکے راو کی پیٹ نے اس یاچیکہ پر انتری مادیش دے دیا ہے جس میں دوائیوں کی اون لائن گیر کانونی بکری پر روک لگانے کی مانگ کری گئی تھی ہاں دوستو ہم آپ کو بتائیں عدالت نے اس سے پہلے اس یاچیکہ پر کیندری ڈلی سرکار کیندری اوشدی مانک نیانترن سنگٹھن بھارتی ہے فارمیسی پریشت سے جواب مانگا اور عدالت نے اس معاملے میں آگے کی سنوائی کے لیے اگلے سال پچیس مارچ دو جار گنیس کی تاریخ تیہ کر دی ہے ڈوکٹر جہیر احمد دوارہ دوستو یہ یاچیکہ ڈالی گئی تھی اس یاچیکہ میں کہا گیا تھا کہ دوائیوں کی اون لائن گیر کانونی بکری سے دوائوں کے دوروپیوگ جیسی سمجھائیں پیدا ہوگی اور دوستو اس سال ستمبر میں سواست منترالے نے دوائوں کی اون لائن دوائوں کی بکری کے لیے یہ فارمیسی کو ایک کیندری پرادی کرن کے پاس پنجی کرن کروانا ہوگا اور ان کمپنیوں کو مادک دوائوں کی بکری کی انومتی نہیں ہوگی اون لائن فارمیسی کو کیندری اوشد مانک نیانترن سنگٹن ڈی سی ایس سی او کی یہاں پنجی کرن کروانا ہوگا دوستو فلال تو آپ اون لائن دوائیں نہیں کھری سکتے ہو پچیس مارچ دو جار گنیس کو اگلی سنوائی ہوگی دوستو اس کے اندر کیا نتیجہ آتا ہے عدالت کیا فیصلہ سنتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے ہماری آج کی اگلی بڑی خبر دوستو نیپال جہاں دوستو جدی آپ نیپال کے اندر بھارتی مدرہ لے کر جا رہے ہو تو دوستو ہم آپ کو بتائیں نیپال نے بھارتی سو روپے سے جو بڑے نوٹ ہے دوستو وہ نیپال میں بند کر دیئے دوستو اس کے بارے ہم آپ کو پوری خبر بتانے جا رہے ہیں نیپال کے سوچنا ایم پرسارن منتری گوکل پرشاد بس کوٹا کے انسار سرکار نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ سو روپے سے جادہ کے یعنی دو سو پانس اور دو جار روپے کے نوٹوں کو نہ رکھیں انہیں ایمان نے قرار دیا جا چکا ہے اور صرف سو روپے کے بھارتی نوٹ ہی نیپال میں کاروبار اور انہی چیزوں کے سوی کار کیے جائیں گے نیپال میں دو اور پانس روپے کے نوٹوں کا نیپال میں بڑے پیمانے پر دوستو استعمال کیا جا رہا تھا اس قرارن سے نومبر دو جار سولہ میں بھارہ سرکار کی اور سے پانس اور ہزار روپے کے جو پرانے نوٹ کے پرچلن کو بند کرنے سے نیپال میں اب بھی پرانی بھارتی کرنسی کے اربو روپے فسو ہیں دوستو نیپال کے اندر اس پرکار کی سرکار ہے اس نے یہ سب سے بڑا سخت قدم اٹھا ہے دوستو سو روپے سے کم نوٹ نیپال کے جائیں سو روپے سکوٹر چلا سکیں گے اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری جان کر دینے جا رہے دوستو نابالکوں کے لیے یا ہم یوں کہیں کہ جن کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ سکوٹر چلا سکیں گے ہا دوستو ان کے لیے یہ خوش خبری آئی ہے اور یہ خوش خبری خود سرکار نے دیا دوستو ہم آپ بتائیں کہ اندر سرکار جلدی 16 سے 18 سال کے یوں کو الیکٹرک سکوٹر چلانے کے لیے لائسنس دے گی اور دوستو ان یوں کو چار کلو وارٹ بیٹری والے سکوٹر چلانے کی انمتی دے دی جائے گی دیش میں الیکٹرک گاڑیوں کی مانگ کو پروساہیت کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا نینے سرکار نے لیا ہے دوستو خبرے آ رہی ہے کہ مہینے کے ان تک اس سمبند میں بھارت گھوش نہ کر سکتی ہے دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ سرکار مہینے کے ان تک اس سمبند میں گھوش نہ کر سکتی ہے اس سمبند میں تیار جور سے چل رہی ہے دیش میں گھاڑیوں کو چلانے کے لیے موٹر ویکل ایک تک سیکشن دس کے انصار نابالکوں کو کسی بھی طرح کی گھر والی گھاڑی چلانے کی انمتی نہیں ہے وہیں بینا گھر والی ماتر 50 سی سی کی گھاڑی چلانے کی انمتی ان کو دی جائے گی دوستو باجار میں موجودہ اس سکوٹر کی قیمت 60 سے 70 جار روپے وہیں اس کو ایک بار چارج کرانے کے بعد یہ گاڑیا ستر سے سو کلومیٹر تک چل سکے گی تو دوستو نابالکوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے جن کی عمر آپ کو کیسے لگی آپ ہمارا چینل کو دوستو لائک کر دیجئے سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ہمارے جو چینل دوستو اس کو آپ اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیجئے نمشکار